بھارتی شہر بینگلورو میں گدشتہ روز سے گرد چمک کے ساتھ توفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے شہر بھر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی فتح کے بعد سب کی نظریں نو نومبر کے میچ پر ہیں جمعیرات کو بینگلورو میں ٹورنامینٹ کا اہم میچ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جانا ہے سری لنکا کی شکست کی صورت میں نیوزی لینڈ ورلڈ کپ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا جبکہ سری لنکا جیتا تو پاکستان کے کوالیفائی کرنے کے امکانات کئی فیصد بڑھ جائیں گے میچ واش آؤٹ ہونے کی صورت میں بھی نیوزی لینڈ ٹیم مشکل میں رہے گی بھارتی میڈیا کے مطابق گدشتہ روز بینگلورو میں توفانی بارش ہوئی جس کے بعد سڑکوں پر پانی چمہ ہو گیا آج کل بھی بھارتی شہر میں گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق نو نومبر کو بینگلورو میں اسی فیصد بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگبان اللہ حافظ